ایدھر گریٹر نوڈا میں آج سے تیرہویں آٹو ایکسپو کی شروعات ہوئی آٹو ایکسپو کے پہلے دن کئی کار اور بائکس لانچ کی گئیں اس بار چفوالس آٹو کمپنیاں اس میں شرکت کر رہی ہیں اور ایسیو وی سیگونٹ میں سب کی نظر ہے رفتار کے شوقینوں کے لیے سچ گیا ہے میلا دنیا کا سب سے بڑا موٹر شو آٹو ایکسپو گریٹر نوڈا میں شروع ہو چکا ہے تیرہویں آٹو ایکسپو میں چوالیس آٹو کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں اور ہر کسی کا فوکس ہے میک ان انڈیا آٹو ایکسپو میں ماروتی نے آج ویٹارہ بریزا کو انویل کیا اس کمپیکٹ ایسیو وی کو یواؤں کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے فلحال کمپنی نے اس کی کاؤسٹ زاہر نہیں کی ہے اسے مارچ تک بازار میں لانچ کیا جائے گا ماروتی کی نئی پیشکش ویٹارہ بریزا یہاں پر دکھائی گئی ہے آٹو ایکسپو میں اس گاڑی کے گھرم بات کریں تو ایک طرح سیک کمپیکٹ ایسیو وی موڈل ہے جو ڈسٹر کو خاص طور پر اور جو اس رینج کی دوسری گاڑیاں ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنے کے لحاظ سے بنائی گئی ہیں پرائز ابھی کمپنی نے اس کا ڈسکلوز نہیں کیا ہے اور جس ساب سے کمپنی کا کہنا ہے کہ جتنے بھی گلوبل پیرامیٹرز ہیں ساتھی ساتھ انڈین اور سرکار کے پیرامیٹرز ہیں نومز کو لے گر کے چاہے وہ ڈیزل کی بات ہو یا انجن کی بات ہو ان ساری چیزوں پر یہ گاڑی کھری اترتی ہے انٹیریر کے بات کریں تو کافی ہی سپیسیفیک ایک طرح سے ہم کہیں تو کوکپٹ ٹائپ کا انٹیریر دینے کی کوشش کی ہے ماروٹی نے اس گاڑی میں پوری طرح سے یہ بھارت میں ہی بنی گاڑی ہے جس حضاب سے پردانوانتری نریندر موڈی کا میک ان انڈیا مشن ہے اس طرف بھی اس گاڑی نے کافی حد تک فوکس کیا ہے ساتھی ساتھ سمارٹنس کے اگر بات کریں تو یہاں پر جس حساب سے انٹیریر میں ایک طرح سے ہم کہیں تو یہ سکرین ہے جو ایپل کے ایک طرح سے ٹیکنولوجی سے یہ بنایا گیا ہے سیفٹی فیچرز کو بھی دھیان اس میں رکھا گیا ہے پوری طرح سے اور ائر بیکس بھی گاڑی میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ینگسٹر کو ٹارگیٹ کر کے یہ گاڑی پوری طرح سے بنائی گئی ہے اور اس کے جو کلرز ہیں اسی حساب سے رکھے گئے ہیں تقریباً چار کلر میں یہ گاڑی فلحال موجود ہے اور مارچ کے آس پاس اس گاڑی کو ایک طرح سے کمپنی آپچاری کروپ سے لانچ کرے گی یہ گاڑی ہم لوگوں نے کمپیکٹ SUV کٹیگری کے اندر لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس گاڑی کے جو فیچرز ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر پہلے سٹائل کی بات کریں اس کا سٹائل مسکلر سٹائل ہے بہت اگریسیو ڈینیمیک اور اینرجیٹک سٹائل ہے جو ینگ جنریشن کو بہت پسند آئے گا ماروتی نے ویٹارہ بریزہ انویل کی تو ہنڈائی موٹرز نے اپنی شروعات گلوبل ایسیو وی ٹکسن کو لانچ کر کے کی ہنڈائی ٹکسن کو کچھ مہینے بعد بازار میں اتارنے کی تیاری ہے یہ ایسیو وی سیگمنٹ کی کار سینٹر فی کے نیچے اور کریٹا کے اوپر کا موڈل ہے کار کے علاوہ بائکس نے بھی دھوم مچ آئے امریکہ کی ایک بائک کمپنی نے اپنے دو موڈلز پیش کیے ان دو بائکس کو لانچ کیا گیا ہے یہاں پر رینگیڈ سپورٹس ایس بائک ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ جو دوسری بائک دیکھ رہے ہیں رینگیڈ کمانڈو بائک ہے اس کی خاصیت کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو اس میں تمام طرح کے فیچرز ہیں جو اس بائک کو اپنے آپ میں کافی حد تک الگ بناتے ہیں پاورفل بائک ہے بے حد اور اس میں ٹائرز کے اگر ہم بات کریں تو ٹائرز میں ایک خاصیت جو یہ ہے کہ اس کے ٹائرز پنچر نہیں ہوں گے اس طریقے ٹیکنالوجی کا اس میں استعمال کیا گیا ہے اور بائک کو بہترین بنانے کی کوشش کمپنی کی طرف سے کی گئی ہے امریکن برینڈ ہے اور کافی حد تک جو اس کا پروڈکشن ہے وہ بھارت میں ہی کیا جائے گا بائک کے شوقینوں کے لیے خاص طور پر یہ بائک بہت اہم ہے اس بار کے آٹو ایکسپو میں بائیس کار بنانے والی کمپنیاں تیرہ بائک نرماتا کمپنیاں تیرہ کمرشل اور چار الیکٹریکل گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں اور اپنے پروڈکٹ لانچ کریں گی